دین ضروری کیوں ہے؟ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو سب سے پہلے اس بہت مختصر سے جواب ہے کہ آپ ایک بیٹ بزنس مین اگر آپ اس زمین پہ گزر جاتے ہو تو نہ آپ ایک بہتر مفکر ہو خدا کے بغیر نہ آپ بہتر بزنس مین ہو کیونکہ آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں کہ یہ بڑی مختصر سی دنیا ہے اور آگے ٹریلینز این ٹریلینز یورز آف گیلیکشن لائف ہے جس کا سعودہ ستر اور ساٹھ سال میں آپ کر رہے ہو اگر آپ نے مستقل چن ہی لیا ہے جہنم کو تو میرے مجھے کوئی اعتراض نہیں نہ مجھے شوق ہے کہ آپ خدا کو ضرور پہشان ہیں بٹ آز ای ہیومن میں اگر آپ تاجر پیشا اور دانش ور ہو اور پڑھے لکھے ہو تو سب سے بڑی بات جو آپ کو جاننا ہے کہ ٹریلینز آف گیلیکشن لائف کے لیے میں کتنی مختصر زندگی کا سعودہ کیسے کر سکتا ہوں اس لئے مجھے خدا کی ضرورت ہے کہ وہ اگلے سارے زمانوں میں سارے وقتوں میں اور اس زمانے میں مختصر زندگی میں بھی میری زندگی پہ مکمل ہر چیز کی ضرورت کیلئے خدا حابی ہے ہمارا یہ تصور کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی آپ گزارتے ہیں کسی احمد کا تصور تو ہو سکتا ہے کسی آقل کا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ خاتین و حضرات یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی بے بسی کی زندگی کی لے کے آتا ہے زمین میں نہ اس کا باپ اس کے اختیار میں ہے نہ ماں اختیار میں ہے نہ رشتے ناتے نہ پیٹن آف لائف کوئی انداز زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا بارہ چودہ سال تک وہ ایک محض جبر اور مجبوری کی زندگی گزارتا ہے نہ وہ کمانے کے قابل ہے نہ کھانے کے نتیجہ کیا ہوا کہ جب آخری عمر آئی پھر وہی عرصہ پلٹ آیا بڑا ہو گیا نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل کیا تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے لیے میں سمجھوں کہ انسان صاحبی اختیار ہو گیا اور اپنی زندگی خود گزار گیا گزار رہا ہے یہ غلط ہے انسان کا کوئی بندوبست انسان کی اللہ نے سپورد نہیں کیا اس کی فسیلٹیز ضرور بنائیں پروٹوکول دیا ماں باپ دیئے گھر دیئے پیڑائش کا وقت دیا پیڑائش کے بقام دیئے تعلیم کی سہولتیں دی مزدوری دی پیشے دیئے اور آخر میں صرف ایک کام کے لیے سب کچھ کیا کہ جب تُو قبر کے سرانے پہنچے تو میں تُس سے پوچھوں گا من رب کا زمین سے گزر آئے عیش کر آئے بال بچے پال آئے زندگی گزار آئے جابز کر آئے محبتیں کر لیں اب مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے کون احشانت ہو تمہارا رب کون ہے and if you can't answer him back you have failed if you can't answer him back you have failed اور اسی وقت اللہ میں ججمنٹ سنائے گا قبر کے قریب اور سرے پر میں قبر کو آپ نے کیا سمجھا it's a gateway to galaxies قبر is a gateway to galaxies آپ کا یہ سوال نہیں ہے یہ تو داخل ہونے کا ایک پیپر ہے اگر صحیح جواب دوگے ادھر کی بھی galaxies ہیل کی کھلی ہے ادھر جنت کی galaxies کھلی ہے قبر وہ دروازہ ہے جہاں آکے آپ کو فیصلہ سنا جاتا ہے کہ کن galaxies کو آپ نے مرنا ہے man is never dead انسان مرتا نہیں ہے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی تو خدا کہتا ہے کہ یہ ایسی بات اس لئے کہتے ہیں کہ کم علم ہیں اور جانتے نہیں ہیں جو اللہ کو جانتا ہے اس کو اللہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے موسیقی